آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بکرہ ایڈ سپیشل بہت ہی مزدار سی اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی مٹن کڑاہی جو کہ بنانا بہت زیادہ آسان ہے جلدی سے فٹا فٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہوں تو یہ ریسپی آپ کے لئے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ولکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی مٹن کڑاہی کے ایسی رسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اتنا زیادہ مزدار لذیذ بن کر ہی چیار ہوگا اور اتنا سوفٹ اتنا جوسی ہوگا کہ اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا تو بھی چلتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اس پر لائن رمانی رہیم یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ایک کڑھائی جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً وان کپ کوکنگ آئل اس میں میں ایڈ کرتی ہوں وان ٹیبل سپون لیسن اور در کپ پیسٹ اگر فریش ہے تو ویلن گھوٹ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس میں پہلے سے بنا ہوا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دو تیز پات اس میں ایڈ کرتی ہوں اور اس کو میں گرم گرم آئل میں کڑکڑا لیتی ہوں اس سے آئل میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور جب آپ باقی کا جو سالن ہے اس میں بناتے ہیں تو سارے سالن میں اس کی خوشبو اور ٹیسٹ بہت ہی اچھے طریقے سے حال ہو جاتا ہے اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک ایسے ہی آئل کے اندر فرائی کرنا ہے ریسپی بہت زیادہ آسان ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی یہ مٹن کڑھائی کی ریسپی ہے ایدل زہا پر جب آپ یہ بنائیں گے یقین کریں سب کو بہت پسند آئے گی یہ میں نے یہاں پر تقریباً ایک کلو مٹن پہلے سے ہی پریچر ککر میں اس کو بوائل کر لیا تھا اور یہ جو باقی کی یخنی تھی یہ بھی میں نے اسی کڑھائی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور جو مٹن تھا وہ بھی اچھے سے مارا گل چکا تھا وہ بھی ہم نے کڑھائی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی کرنا ہے تقریباً پندرہ مینٹ لے گیں اس کو ڈرائے ہونے میں کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد یہ دیکھیں پندرہ مینٹ ہوا چکے ہیںadoard دیکھیں کافی حد تک اس کا جو پانی ہے وڈرائے ہو گیا ہے ابھی یہاں پر ہم نے اس کی اچھے سے بنائیں کرنی ہے جب تک جو مٹن کے اچھے درسوں سے بنائیں نہ کریں تب تک جو مٹن ہے اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ اتنا مزدار نہیں نکلتا آپ جتنی زیادہ اس کے اچھے سے بنائی کریں گے اتنا ہی آپ کو جو مٹن ہے وہ مجدار اور لذیذ بن کر تیار ہوگا اور جو سٹارٹنگ میں میں نے یہاں اس کے اندر تیز پتی ایڈ کیا تھے وہ میں نکال ہوں گی کیونکہ جو تیزٹ آنا تھا اس کا سارے سالن میں آ چکا ہے اور آپ دیکھیں ہوں گے کہ میں نے اس کے اندر کوئی بھی مسالہ نہیں ایڈ کیا کیونکہ جب میں نے مٹن کو بوائل کیا تھا تب ہی میں نے اس کے اندر نمک میچ اور جو ہلدی تھی وہ ایڈ کر دی تھی اس میں ضرورت اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ون ٹی سپون خوشکدنیا پاورڈر اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی گرم مسالہ پاورڈر بس یہی دو مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا اور کوئی مسالہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا بزار والا سمپل طریقے سے بننے والا یہ مٹن کڑا ہی ہے بہت زیادہ مسالے ڈالنے کی یا بھی کورما مسالہ کڑا ہی مسالہ یہ سب کچھ آپ کو ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر ایڈ کریں گی یہاں پر بری کوٹی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہرہ دھنیا تو مزدار قسم کی چکن کڑا ہی جو ہے بلکل تیار ہے اگر آپ اس کو کورما بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا مانی آٹ کر کے اس کی ریوی کو تھوڑا انکریز کر سکتی ہیں تو ماشاءاللہ سے عالم دلالہ بہت ہی مزدار بہت ہی یمی قسم کی بکرہ یہ سپیشل مٹن کڑا ہی آپ کی جو ہے بلکل ریڈی ہے ریسپی کو لازمی فالو کیجئے گا اسے طریقے سے بنائے گا تو یقین کریں آپ کی جو بہترین کی قسم کی کڑا ہی ہے وہ بھی بہت ہی امیزنگ بنیں گی ایک ایک سٹیپ کو فالو کیجئے گا اور اس کی جو بوٹیاں وہ اتنی چیدی کے ساتھ اگل چکی ہیں اتنی جوسی اتنا سوفٹ بن کر ہمارا یہ سالن جو ریڈی ہوا ہے لازمی ٹرائے کی جگہ چینل بل نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیار لکھے گا اللہ حافظ